نمست دوستو دوستو کچھ تتھا کتھت مسلم ودوانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انکر آریے جھوٹ بولتا ہے جو کچھ بھی بولتا ہے گلت بولتا ہے اسلام میں ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ وہ بتاتا ہے میں یہاں پر ان کی جانکاری کو درست کرنا چاہوں گا کہ ایک اکیلہ انکر آریے ہی نہیں وشو کی سبھی مہانتم شکتیاں بھی آج اسلام کو نستنابوت کرنے میں لگاتار لگی ہوئی ہیں ایک اکیلے انکر کو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے جواب دے سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں ویڈیوز بنا سکتے ہیں لیکن اسلام سے اتر جو تقریباً چھے ساڑھے چھے عرب کی دنیا ہے ان کو آپ کیا جواب دیں گے آپ کیا جواب دیں گے ان مسلم مہلاؤں کو جو لگاتار اسلام کو چھوڑ رہی ہیں آپ اسلامی دیشوں میں لگاتار سامپردائک سوہارد کی بھاونہ کو بڑھانے کے لیے جو نئے نیم لاغو کیے جا رہے ہیں ان کو کیا جواب دیں گے جو لوگ آئے دن بھارت ورش ہو یا پھر بیلجیم جیسے دیشوں وہاں پر شریعہ قانون لاغو کرانے کی پہل کرتے ہیں وہی لوگ ان دیشوں کے اوپر کیا کروائی کریں گے جو ہیں تو اسلامیک اسٹیٹ لیکن اب وہ انی دیشوں کو دیکھتے ہوئے وہاں کے سامپردائک سوہارد کو دیکھتے ہوئے اپنے شریعہ قانونوں کو لگاتار ڈھیلے کرتے جا رہے ہیں دوستو شریلنکا میں پچھلے دنوں اسٹر کے تیوہار پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے کے پیچھے جو پرتے کھل رہی ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ پورے وشو میں آج اسلام کے خلاف گیر اسلامیک جتنے بھی مجب ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ ایک قطر ہو رہے ہیں اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں آج جو برکے پر بین کی خبر شریلنکا سے آئی ہے جو وہاں پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاکستانی مسلمانوں کو اور کٹرپنتیوں کو گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے وہ سب دیوتک ہے سوچک ہے اس بات کے اگر ہم بات کر شریلنکا میں برکا بین کی تو برکا شریلنکا میں بین اس لیے کیا گیا کیونکہ ادھکتر آتنک وادی گھٹنا ہے درگھٹنا ہے برکوں میں چھپے ہوئے آتنک وادیوں کے مادھیم سے ہی ہوتی ہے اگر یہی گھٹنا یہاں پر ہندوستان میں ہوتی ہے کہ کس پرکار سے لوگ برکے کے اندر جا کر کے چھل کپٹ کرتے ہیں تو یہاں کا جتنا بھی پیٹرو ڈولر سے بھکا ہوا میڈیا ہے وہ اپنی چھاتی پیٹنا شروع کر دیتا جیسے کہ پچھلے جنہوں ہم نے مجھو فرنگر میں بھی دیکھا تھا لیکن اس کے دوسری طرف ہم نے وہ خبریں بھی دیکھی تھی جس میں برکے میں چھپ چھپ کر مہلاؤں نے ووٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا تھا یہ جو برکا بین ہونے کی گھٹنا ہے یہی سے اسلام کے انت کی شروعات ہوگی اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو ہم اگلے کچھ منٹس میں تہہ در تہہ پرت در پرت جاننے کا پریاس کریں گے دوستو سب سے پہلے فرانس میں سن 2004 میں برکے پر بین لگایا گیا تھا اس کے بعد میں ساروج نکستانوں اسکولوں سے بھی کسی بھی پرکار کے برکے نکاب اتھوا کسی بھی پرکار کی لمبی داڑی پر فرانس میں بین لگایا گیا تھا ساتھی ساتھ فرانس نے اپنے یہاں پر سیکولرزم کے نیموں کو بھی کڑا کیا لیکن وہاں پر رہنے والے باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں نے باہر سے آئے ہوئے مولویوں نے اس تھانی مسلمانوں کو بھرنا شروع کر دیا اور ہم نے دیکھا کہ لگاتار فرانس کی فضا خراب ہوتی چلی گئی اسی کے فلسطوروپ آتنکوادگی لڑائی میں امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے فرانس نے ان سبھی دیشوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سینہ اپنا اسلاح بارود سب کچھ پروائیڈ کر آیا جہاں جہاں پر بھی فرانس کے اپنیویش تھے چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ سیریا ہو فرانس نے اب اسلام پر نکیل کسنی شروع کر دی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے دینمارک کا جہاں پر سن 2018 میں فرانس کی ترج پر ہی نکاب برکے لمبی داڑی پر بین لگایا گیا اور وہاں سے بھی جتنے بھی کٹرپن تھے مسلم تھے پکڑ پکڑ کر یا تو ان کو مارا گیا یا پھر ان کو اٹھا کر کے دیش کی سیماوں سے باہر فیک دیا گیا بھارت بہت لمبے عرصے سے اسلامی کا آتنگ قواد کی جد میں ہے اور لگا تار اس کے گھاووں کو سہے رہا ہے ساتھیم بات کرے برما کی تو وہاں پر شانتی پریہ سمدائے بودھ ادھکتہ میں رہتے ہیں لیکن وہاں کے مسلمانوں نے ان کی شانتی پریتہ کا ناجائج فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مارنا شروع کر دیا اور اس کا بدلہ وہاں سے روہنگیاؤں کو بھگا کر اور مار کر وہاں کے بودھوں نے لے لیا ہے شریلنکا کی اگر ہم بات کریں تو شریلنکا کو وہاں پر ہوئے حملے سے تقریباً دس دن پہلے ہی بھارت کی پولیس نے انٹیلیجنس نے آگہہ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے یہاں پر آنے والے اسٹر کو ایک بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے لیکن شریلنکا نے اس میں ایک لمبی چال کھیلی ہے اور وہ ایک لمبی چال ہے اور وہ ایک شڑینتر ہے ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی شریلنکا میں لگاتار مسلمانوں کا جو آتنک پسر رہا تھا اس کو لے کر وہاں کے پردھانت ریزاست پرتیوروہاں کے سرکار آگہہ تھی پچھلے دنوں سنگل پرجاتی کے ایک یوک کی اسلامی آتنک وادیوں نے ہتیا کر دی تھی اور اس کے بعد ہی وہاں کے بودھ سماج میں بھاری آکروش تھا اس کے بعد یدی گیارہ تاریخ کو یعنی کہ اکیس تاریخ سے دس دن پہلے بھارتی یہ پولیس یہاں کے انٹیلیجنس بیورو وہاں پر قبر پہنچاتی ہے کہ اس طرح کے تیوہار پر اسلامی سنگٹھن آپ کے یہاں پر حملہ کریں گے تو بھی ایسے میں کیوں سریلنکائی سرکار نے وہاں کے بڑے بڑے چرچوں کی سرکشہ کو پروائیڈ کرایا کیوں نہیں اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ شڑنکہ نے پوری طریقے سے شڑی انتر کو رچا ہے اس تھانیے عیسائیوں کے ساتھ میں مل کر کے وہاں کے مسلمانوں کو دھیرے دھیرے جڑ سے سمپت کیا جا رہا ہے جتنے بھی مولوی رہتے تھے جتنے مدر سے تھے سب کو بین کر دیا گیا ہے مولویوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے مسلمانوں کو باہر خدیڑا جا رہا ہے پاکستان سہے لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے جو نہیں بھاگ رہے ان کو سیدھے گولی ماری جا رہی ہے آپات کال میں وہاں کی میڈیا کو پوری طریقے سے بین کر دیا گیا ہے تاکہ اندر کی خبر کوئی بھی باہر نہ آنے پائے اب اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پورو سے ہی سب کچھ سوچنا شڑنکہ سرکار کو پرابت تھی اور پھر بھی یہ دھماکہ ہوتا ہے پھر بھی یہ ہتیاکانڈ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اسلام کو اپنے دیش سے پوری طریقے سے سمپت کرنے کی شریعنطر کی خوشبو آتی ہے جو کی شرلنکہ کے لیے بھوشے میں بہت اچھی ہوگی یہاں ہم سمانتا دیکھیں برما اور شرلنکہ میں تو دونوں کے دونوں بودھ سمودائے کی بہولتا والے دیش ہیں دونوں کے دونوں دیشوں میں اسلامی آتنکواد پسر رہا تھا دونوں کے دونوں دیشوں میں اسلامیوں نے بودھوں کو مارنا شروع کر دیا تھا اور اب دونوں ہی دیشوں نے اسلام کو اپنے یہاں سے جڑ سے سمپت کرنا بھی آرمب کر دیا ہے اب اگر ہم بات کریں ہندوستان کی کہ یہاں پر لگاتار جو شریع قانون کی ڈیمانڈ چل رہی ہے ہندوستانیوں کو ایک خوف دکھایا جا رہا ہے سیکولرزم کے نام پر تو مسلمانوں سے پہلے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ کیا سیکولرزم اسلام میں جائج ہے اتھوہ نہیں ہے اور اگر سیکولرزم اسلام میں جائج ہے تو ابھی تک کہ جتنے بھی اسلامی دیش ہیں وہ سبھی کے سبھی سیکولر دیش کیوں نہیں بنے دوستو یہ ہندوستانیوں کو ایک ٹوفی ایک چورن دینے کا کام ہے یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ شریع قانون میں کوئی سیکولرزم کا کوئی ستھان نہیں ہے اسلامی کے سٹیٹ میں کوئی ستھان نہیں ہے اور اس کا ایک جیتا جاگتا ادھارن ہم کو ملتا ہے بیلجیم دیش سے بیلجیم کی کل آبادی تقریباً ساڑھے گیارہ میلین ہے جس میں سے کی اوسطن پانچ پرسنٹ ہی مسلمان ہے لیکن ان پانچ پرسنٹ مسلمانوں نے بھی وہاں پر شریع فور بیلجیم نام سے ایک محیم شروع کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پانچ پرسنٹ ہی کیوں نہ ہو ہمیں یہاں پر ایک شریع لاؤ چاہیے جبکہ وہاں پر بہولتا عیسائیوں کی ہے اب لگاتار ہو رہے اس ودروح کو بیلجیم کی سرکار نے وہاں کے لوگوں نے دفن کرنا شروع کر دیا ہے اس پرکار سے رہ رہ کر پورے وشو سے الگ الگ جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں سوچنائیں آ رہی ہیں جن سے میں پتا لگتا ہے کہ اسلام یا تو سوتا ہی پورے وشو سے بھیڑنے کے لیے تیاری میں بیٹھا ہوا ہے اور انجام اس کا کیا ہوگا یہ تو گیر مسلمان ہی تیع کریں گے لیکن محول بنتا جا رہا ہے چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ برما ہو چاہے شرلنکہ ہو ڈینمارک ہو فرانس ہو امریکہ ہو جرمن ہو آسٹریلیا ہو آسٹریہ ہو یا پھر نیا تاجہ ادارن کے بیلجیم ہو اس پرکار جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں انہیں پہلے اپنے گریوان میں جھاکنا چاہیے پورے وشو میں آپ لوگوں کی کیا درگت ہو رہی ہے اور آپ کے لوگوں نے ارثات مسلمانوں نے اسلام والوں نے پورے وشو میں لوگوں کا کیا جینا دوبھر کر رکھا ہے اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں اس کے بعد میں ہمیں کچھ جواب دینے کی جررت کچھ مجال آپ لوگ کریں اس پرکار سے ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اسلام ایک بار پھر سے کرسیڈ وار کے لیے تیار تھنا بیٹھا ہے اب باقی کے ساڑھے چھے عرب لوگوں کو سوچنا ہے کہ انہوں نے ان آتا تائیوں کا انت کرنا ہے یا پھر اپنے انت ہونے تک کا انتظار کرنا ہے اب یدی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے جانکاری سے بھرپور لگے تو اس کو سب کے ساتھ میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں میرے سنگ بولیے بھارت ماتا کی جائے جہن وندے ماترم آپ کے پاس تو اس دیش کی ناغرکتہ نہیں آپ ایسے اس دیش میں کیسے رہ سکتے ہیں آپ اس دیش میں آپ کے پاس ناغرکتہ نہیں ہے اس دیش میں کیسے رہ سکتے ہیں وہی تو سوچ رہا تھا لیکن میں اس دیش میں رہنے کے لئے مان بھی نہیں کرتا لیکن مجھے یہاں پر لے کر آیا تھا ابھی میں آیا تھا نہیں تو میں اسی شہر میں رہتا ہوں جہاں پر میں پیر رکھتا ہوں وہی پر میں کام کر کے بس کچھ بھی کچھ ایسے سوٹی مطلب نہیں آپ تو انلیگل ہوگے نا ہمارے یہاں آپ وید روپ سے نہیں ہونا آپ تو ہمارے دیش میں انلیگل ہو آپ ہمارے دیش میں نہیں رہ سکتے تو پھر آپ ہمارے دیش میں سٹی جن سپنی ہے تو آپ ہمارے دیش میں کیسے آئے مجھے وہاں پر لے کر آ گیا ہے اسی لئے میں سے یہاں آگیا ہوں کیونکہ وہاں پر میں آنے کے لئے من نہیں کرتا کہ وہاں پر بہت 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 بڑا تھماک آدھا ایک ایک سیرین ہوا تھا ایک سیرین کے بعد ایک لام بھا بھرا دکھائی دیا ہے ابھی برحمہ بھولتا ہے برحمہ بھولتے پار کر کے اس سیر میں مجھے چھوڑ دیا بھولتا ہے